نوڈ ومبر ولادت شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مناسبت سے پاکستان کمیونٹی سینٹر دینہیک میں روشنی فرینڈز کی جانب سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے کمرشل کانسلیٹ محمد شفیق بھی رکھتے جبکہ نظامت کے فرائز حاجی جوید عظیمی نے بڑی اندگی سے ادا کیے میاں آسم محمود نے مہمانوں کا خیر مکتم کیا میاں فیصل آسم نے علامہ اقبال کی زندگی پر ڈچ زبان میں تقریب کی تقریب کے مہمان خصوصی محمد شفیق حیدر ورک کمرشل کانسلیٹ سفارت خانہ پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دور حاضر میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے افتار پر عمل پیرا ہونے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے تقریب سے میاں آسم محمود، صفتہ زیدی، ڈاکٹر محمد کمران، راجہ فاروق حیدر، چودری ڈاکٹر پرویز، لوسر نعیم عارف، آمیر مور گوہی، پروفیسر وقار اسلم، چودری عامر یوسف، سید اجاز حسین سیفی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈاکٹر لامہ محمد اقبال اور ان کے عاشق رسول ہونے کے لیے ہر کسی نے اپنے اپنے عداز میں کہا انسان وہ ہم جیسا ہی تھا لیکن ہم سے بہت آگے تھا کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ دوہو کلم تیرے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال، علی رحمہ کا یومِ بلادت اور اس سنسلے میں ایک خوبصورت تقریب انعقاد پذیر ہے آئندہ بھی اس طرح کی تقریبات ہم منعقد کرتے رہیں گے اور آپ کو اقبائیت کرتے رہیں گے اس پر لمبی طبات میں نہیں کروں گا چھوٹی سی بات کرنی ہے ماشاءاللہ بہت مقرر ہی یہاں پر گھٹے ہوئے سارے بات کریں گے تو میں اس دعا کے ایک لفظ کو میں بڑے گھو سے سے دیکھا تو میں نے سوچا یہ علامہ صاحب میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں شکوا بھی کیا تو کس حسنے انداز کے ساتھ سچ بات ہے کہ بات شکوا اے اقبال والی نہ رہیں عظیمی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ جو آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام اورگنائز کیا کہ لوگ حضرت اقبال کی جو اس کو سمجھیں پھر اس کے بعد امبیسی سے آئے ہوئے افسر شفیق عیدر ورک صاحب جتنی بھی ٹیم ہے اور آجی صاحب آجی علیہ صاحب ان کو بہت مبارک ہو میاں آسم صاحب کو بھی ڈبلو مبارک ہو آج نو نومبر دو ہزار چوبیس ہے اس دیار غیر میں بھی جذبہ حقوق الوطنی سے سرچار پاکستانی کمیونٹی شائر مشرق حقیب الومت درویش الہوری علامہ ڈاکٹر سار محمد اقبال کا یومِ بلادت نہیت اکیب کو اکرام سے بنانے کے لیے اکٹے ہوئے ہیں میں تمام محضر شرکائے محفل کو اس محفل میں سنینِ قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں تو اقبال نے بالکل ایسی کیا اس نے مغربی تیذیب کی کے اوپر جو تنقید کی اس میں اس نے منفی پہلو بھی اس کے اجاگر کیے اس کے مصبت پہلو بھی اجاگر کیے اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ آپ مصبت پہلو اس کے مغربی تیذیب سے لیں اور جو اس کے منفی پہلو ہیں ان کو نظر انداز کریں جو کہ ان کے اندر جو کمی ہے وہ آپ مشرق کی روایات سے لیں کہ علامہ اقبال ایک نہایت تاریخ سال شخصیت فلسفہ خودی کے روح روان جذبہ حلیت کے امین قائد آزم کے دست راست فکر اسلام اور سچے عاشق رسول تھے مقررین نے شائر مشرق کی شائری کے مختلف جہتوں پر مفصل روشنی ڈالی اور کہا کہ علامہ اقبال ایک قصیر الجہید شخصیت کے مالک تھے جبکہ شام چراسی گھرانے کے ناور گلوکار شہزاد علی خان اور راشد خان برادرز نے ارامہ اقبال کی شائری ترنم کے ساتھ پڑھ کر محول کو مزید خوشگوار بنا دیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہار بھی ہیں ابھی عشق کے امتہار بھی ہیں تقریب میں پاکستانیوں کی قصیر تدات نے شرکت کی بیلیم سے بھی ایک وفد نے چودری ڈاکٹر پرویز لوسر کی قیادت میں شرکت کی تقریب کو کامجاب بنانے کے لیے چودری محمد اقبال کازیاں میاں محمد عمران میاں مظفر برنالی میاں آفتاب چودری محمد علیاس اور دیگر نے شب و روز محنت کی اور پروگرام کو چار چاند لگائے تقریب کے اختصام پر ڈاکٹر محمد اقبال کی سالگرہ کا کیک بھی کٹا گیا کیمرامین کاشف انساری کے ساتھ راجہ فاروق حیدر آئین ای نیوز دینہیگ نیدلینڈ